اچھا سر میرے علم میں آیا ایک صاحب تھے جو خوشبو کے علم کو جانتے تھے انہوں نے بتایا کہ کچھ خوشبوات کے نام بتائے سر انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپ نے روم میں لگائی اور میٹنگ وہاں کر رہے ہیں تو ڈیل ڈن ہو جائی سر کیا سر اس حد تک خوشبو اثر انداز ہوتی ہے سر اٹلیس میرے علم میں نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے میرے علم میں نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں کہ جو چیز انسان کے علم میں نہ ہو اس کا وجود نہ ہو ایسا نہیں لیکن میں نے کبھی اس پہ سوچا نہیں نہ اس پہ کبھی سٹڈی کی میرے علم میں نہیں لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ خوشبویں بہت اثر رکھتی ہیں لیکن اس کے اندر ایک مسئلہ ہے جیسے وہ علاقے جہاں ہمیڈیٹی زیادہ ہوتی بلکہ یہ جہاں کا بیدر ہوت اور ہمیڈ ہے وہاں آپ دیکھیں گہرے رنگ بڑے پسند کیے جاتے ہیں جہاں ڈرائی اینڈ ہارت ویذر ہے وہاں لائٹ کلرز بڑے پسند کیے جاتے ہیں اگر آپ ڈرائی اینڈ ہارت ویذر میں گہرے رنگ پہن کر چلے جائیں تو کوئی زیادہ اچھا تاثر نہیں چھوڑتے ہیں آپ کی بڑا سلانیٹی کا اسی طرح جو ٹھنڈی کلائمٹ کے ملک ہیں ان میں آپ جائیے تو وہاں گہرے رنگ زیادہ ہو آپ دیکھئے ایک رنگ آپ کو جو ہارٹ ان ہیومنڈ علاقے ہیں اس کو غالبین اردو میں فروضی رنگ کہتی ہیں اسی طرح اسی سے ملتا جلتا وہ رنگ بڑا پسندیدہ رنگ ہوگا اس کے استعمال بہت ہوگا کپڑے میں بھی پینٹنگز میں بھی کمرے کی پینٹ کرنے میں بھی بیلنگز کا رنگ یہ اسی طرح معاملہ خجبو کا ہے کہ کچھ خجبو ہیں جو ہیں وہ ایک خاص علاقے میں بڑی پسندیدہ ہوتی ہیں وہ وہاں کے لوگوں کے ذوق کی بات نہیں ہے وہ اس کلائمٹ کی بات ہے جس میں وہ رہ رہے ہیں اسی سے چیزیں ڈویلپ ہوتی ہیں جیسے ہماری خوراک ہے اس کا تعلق بھی ریجنز ہے جس ریجن میں ہم رہ رہے ہیں آپ فاریسٹ میں چلے جائیے اور بنگلہ دیش میں چلے جائیے یہاں مین سٹیپل رائس ہے آپ سینٹرل انڈیا میں نورس انڈیا میں پاکستان میں پنجاب میں آ جائیے یہاں کا مین سٹیپل ہمارا گندو میں ہے جیسے خوراک اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے فلان آدمی اچھی چیزیں نہیں کہا تھا فلان ریجن میں لوگ اچھی وہ ان کی اپنی ایک صدیوں پر محیط جو انوارمنٹ تھا ان کا اس نے ڈکٹیٹ کرایا ہے انہیں اور ان کی خوراک ان کا ٹیسٹ یہ سب چینج اسی کے مطابق ہو گیا ہوا ہے اب وہ اس علاقے میں بہت اچھا ہے لیکن ہمارے یہاں پسند دیدہ نہ ہو ہمارے اوپر ایک اعتراض ہے ہم دالوٹی کھاتے ہیں یا دوسرا سال نے استعمال کرتے ہیں تو انگریز آپ سے ہی کہے گا کہ آپ سمجھ میں نہیں آتی آپ دو گرین افکت میں کیوں کہاتے ہیں لیکن ہمارا وہ بہت اہام ہے یہی معاملہ خشبو کا ہے ہمارے یہاں سندل کہ خشبو بہت پسند دیدہ ہے لیکن یورپ میں اتنے ہی لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں عرب میں چل جائیے اود بے شمار اقسام ملیں گی بے شمار اس کی کوالیٹی ملے گی آپ کو تو یہ ریجن کی بات ہے تو ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے میں اگر سندل کی خشبو لگا کے یورپ میں چل جاؤں گا کہے گا مجھے کوئی کوشش نہیں لیکن ناکمو چڑھائیں گے you can clearly say کہ پسند نہیں آرہا اس کو لیکن ہمارے یہاں بہت پسند دیدہ آئے یہ یہاں تک تو میں جانتا ہوں لیکن یہ میں نہیں جانتا تھا آپ سے سننے کے بعد میری معلومات میں اضافہ ہوا کہ کوئی خاص قسم کی خجبویں استعمال کریں تو آپ کی جو بزنس ڈیلز ہیں وہ سکسسفلی کلوز ہو جائیں گی بزنس ڈیلز ہیں